ایدرپاد کے جبلی ہی اس علاقے میں وزیرالہ تلنگا ریونٹریڈی کے گھرتیاں قریب ایک مشتبہ بیک ملنے کے بعد صورتحال انتہائی کا شیدہ ہو گئی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وزیرالہ کی سیکیورٹی ونگ کے اوزیداروں نے علاقے کے معمول کی گشت کے دوران اس بیک کو پایا اور فوری طور پر اپنی تحویل میں لے لیا اوزیداروں نے بیک کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل چھانبین شروع کر دی تاکہ اس کی نوعیت اور اندر موجود مواد کا پتہ لگایا جا سکے ماہرین کی ٹیم جن میں بم ڈسپوزل سکوائٹ کے افراد بھی شامل ہیں کو فوری طور پر موقع پر طلب کیا گیا تاکہ بیک کو محفوظ طریقے سے کھولا جا سکے اور کسی ممکنہ خطرے سے اندھا جا سکے ملحال مشتبہ بیک کی مکمل جانج پرتال جاری ہے اور پولیس اس واقعے کے مزید تحقیق ہاتھ کر رہی ہے جھیل کی آرازی پر امارتوں کو منحضم کرنے نوٹیس دینے کی ضرورت نہیں پلنگانہ ہائی کورٹ کا دو ٹوک اعلان پلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس ٹی وی نوت کمان نے کہا ہے کہ جھیل کی شکم آرازی پر تعمیر کردہ امارتوں کو منحضم کرنے سے پہلے وہ کام کو کوئی نوٹیس دارے کرنے کی ضرورت نہیں وہ اوما مہش ورما اور رمیش کی طرف سے آٹھ ستمبر کو ہائیڈرا کی طرف سے امین پور جھیل کے بفر زون میں تعمیر امارتوں کو گرہ جانے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواد پر سمارت کر رہے تھے عدالت نے کہا کہ اگر امارت ایفٹیر ایریا یا جھیل کے بفر زون میں ہے تو کسی کو نوٹیس داری کرنے کی ضرورت نہیں عدالت نے کہا کہ اگر جھیل کے بفر زون پر تجابوزات ہیں تو نوٹیس دینے کی ضرورت نہیں ہے اندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی یو آئی ڈی اے آئی نے ایک اہم فیشلہ کرتے ہوئے مفت آدھار کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرانے کی محلت میں مزید تین ماہ کی توسید دی ہے آدھار مفت آب ڈیٹ کرانے کی چودہ ستمبر برودہ ہفتہ آخری تاریخ تھی جس کو چودہ دیسمبر سالہ ہزار چوبیس تک تھیرک مرتبہ توسید دی گئی ہے جن افراد نے ابھی تک اپنے آدھار کارڈز کو اپ ڈیٹ نہیں کرایا ہے وہ اس سہولت سے فوری استفادہ کر لیں یو آئی ڈی اے آئی کے قوانین کے مطابق آدھار سے مطالق تفصیلات کو ہر دس سال کے بعد اپ ڈیٹ کرانے کی ضرورت ہے اس لیے ضروری دساویزات کو جمع کرانا پڑتا ہے مفت خدمات صرف ماہی آدھار پوٹل کے ذریعے دستیاب ہے نام تاریخ پیدائش پتہ جیسے تبدیلیاں شامل کی جا سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ مفت سہولت ختم ہونے کے بعد پچاس روپے فیس ادا کرتے ہوئے آدھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کر آیا جا سکتا ہے بھاگیا نگر گنیش اتصف سمیتی کے راکی نے ہیدرباد پولیس کی طرف سے ٹائنگ بند پر گنیش مورتیوں کے وسرجن پر پابندی لگانے والے فلیکزیز اور رکاوٹوں کو ہٹا دیا سمیتی کے رکن ششیدھر نے کہا کہ کئی سالوں سے گنیش مورتیوں کا ٹائنگ بند پر وسرجن کیا جا رہا ہے غیر ضروری طور پر نئے قوانی لارہی ہے انہوں نے یاد دلائے کہ سال 2223 کے دوران بھی پولیس نے ٹائنگ بند پر مورتیوں کی وسرجن پر پابندیاں آئیت کی تھی لیکن بعد میں رہنمائنہ اصولوں میں نرمی کر دی گئی تھی سمیتی کے جنرل سیکرٹری راجی وردن ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو ٹائنگ بند پر گنیش مورتیوں کی وسرجن کے لیے دو پہر تک ضروری انتظامات کرنے چاہیے اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو ہم تمام پندار کمیٹیوں کو متنبا کریں گے کہ وہ اپنی مورتیوں کا وسرجن نہ کریں انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے بروقت اقدام نہ کیا تو وہ شہربر میں احتجاج کریں گے اولینڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کے جنرل سیکرٹری مرانا فضل الرحمان مجددی نے اپنے بیان میں کہا کہ وقف ایمینڈمنٹ بل سال 2014 کے سلسلے میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے جورائے مانگی تھی اس کی آخری تاریخ 13 ستمبر تھی تاہم اس سلسلے میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے رابطہ کرنے پر پتا چلا کہ ابھی دو دن کا موقع مزید بڑھایا گیا ہے اور 15 ستمبر برد اتوار کی رات 12 بجے تک ایمیل قبول کیے جائیں گے اس لحاظ سے دو دن بڑھ گئے ہیں اور ہمیں جواب بھیجنے کا مزید موقع مل گیا ہے لہذا اولینڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ایمیل بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور جن حضرات نے اب تک ایمیل نہیں کیا ہے وہ ضرور ایمیل روانہ کریں ملاد شریف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار ہوتا ہے من احب بشیئن اکثر ذکر یعنی کہ جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہو تو اس کا کسر سے ذکر کرتے ہیں لہذا ذکر فضائل و ملاد شریف محبت نبویق کی علامت ہے ان خیالات کا اظہار لسانیات کے صدر دفتر بنجارہ سلوڈمبر بارہ پر منخضہ فکری نشست پیغامی اید العیاد سے خطیب و ایمان مسجد تلگانہ اسٹیٹ حج ہاؤز نام پلی حدراباد مرونہ مفتی ڈاکٹر حافظ محمد سابر پاشا خادری وہ شیئرمن لسانیات نے کیا دہلی کے وزیرالہ عرب ان کے اجریوال نے استفاہ دینے کا کیا اعلان کہا دو دن میں دوں گا استفاہ دہلی کے وزیرالہ عرب ان کے اجریوال نے استفاہ دینے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ میں دو دن بعد وزیرالہ کے عہدے سے استفاہ دینے جا رہا ہوں جب تک عوام فیصلہ نہیں دیتی میں وزیرالہ کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا ہر گھر اور گلی میں جاؤں گا اور عوام کا فیصلہ آنے تک وزیرالہ کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا یہ اعلان انہوں نے عام آدمی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کے آشرواز سے ہم بی جے پی کے تمام سادشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم بی جے پی کے سامنے نہ جھکیں گے نہ رکیں گے اور نہ بکیں گے یاد رہے کہ وزیرالہ ایوین کیجریوال کو ایک سائس پولیسی گھوٹا لکیش میں سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی جمعہ کو کیجریوال تیہار جیل سے باہر آ گئے کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دو دن بعد وزیرالہ کے عہدے سے استفادے دیں گے بیہار کی سیاست میں ہاتھ آدمانے والے انتخابی حکمتیں ساز پرشاند کشور نے بڑا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی نئی سیاسی پارٹی اختزار میں آتی ہے تو وہ ایک گھنٹے کے اندر بیہار میں شراب بندی کو ختم کر دیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جن سوراج پارٹی کے بعد ہی پرشاند کشور نے کہا کہ ان کے پارٹی اپنی حکومت بنانے کے ایک گھنٹے کے اندر پابندی ختم کر دے گی نشاند کشور نے کہا کہ شراب پر پابندی کا پیسلہ ریلیش کمار کی طرف سے دھوکا ہے نشاند کشور نے موجودہ انتنا پر انخیط کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ غیر موثر ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پابندی کی وجہ سے غیر خانونی گھرلو شراب کی تخصیم میں اضافہ ہوا ہے اور اس نے ریاست کو 20,000 کروڑے کے ممکنہ اقساس ڈیوٹی ریونیو سے محروم کر دیا ہے انہوں نے سیاست دانوں اور بیورو کیریٹس پر شراب کے غیر خانونی کاروبار سے فائدہ اٹھانے کا الزام بھی لگایا نشاند کشور نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کی پارٹی اگلے سال ہونے والے بحار اس انتخابات میں کم از کم چالیس مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دے گی اتبار کی روز سالنگانہ بھون میں اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب بی آرس کے قائدین منسٹر کارٹرز پر دھاوا بولنے کے لیے جا رہے تھے پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے ان کو روک دیا جس کے نتیجے میں پولیس افسران اور بی آرس کارکونوں کے درمیان گرم گرم بحث و تقرار ہو گئی سالنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پنم پرباکر نے کہا کہ منگل کو گنیش مورتیوں کی وسرجن کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں گنیش منڈپوں کو مکت بجلی کی سہولت پراہم کی گئی ہے وسرجن کے دوران پولیس ملازمین چوکس رہے انہوں نے تمام پر زور دیا کہ وہ ملجول کر پور امن تاریخے سے وسرجن کا انخواہد کرے اگر وسرجن کے پروگراموں میں مسائل ہیں تو حکام کی توجہ دہانے کی جائے پدیر موصف نے حسن آباد کا دورہ کیا اور انہیں اتداروں اور کانسلرز کے ساتھ علمت آلاب میں وسرجن کے انجدامات کا موئنہ کیا سرنگانہ کابینہ کا اجلاس بی ستمبر کو سہ پہر چار بجے سیکریٹریٹ میں وزیراعلا ریوند ریڈی کی صدارت میں منقض ہوگا اجلاس میں اہم موضوعات پر اتبادر خیال کر کے منظوری دی جائے گی ہائیڈرہ کو خانونی حیثیت دینے دھرنی کی جگہ بھوماتا پورٹل پر فیصلے کا امکان ہے اس کے علاوہ موسا ندی کی درخی فرنس اکھٹا کرنے کا جائزہ لینے کے علاوہ بارش اور سیلاب کی تباہکاریوں اور زیلے سطح پر فرنس کی پراہمی پر بھی غورت کا امکان ہے ر او آر قانون کی تنصیف زیرائی کمیشن ایڈوکیشن کمیشن کی منظوری غریب عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس راشن کارٹس کی جرائی کے لیے رہنمانہ خطوط کی جرائی دو سو نئے گرام پنچائتوں کے خیام کے منظوری کی بھی امکانات ہیں تلگانے کے ناکر جنہ ساگر میں پانی کی شدید بہاو کی پیش نظر اس کے چار دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نیچلے علاقوں میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ کے مکمت ستحاب پانسو نووے فٹ کے برخلاف پانسو نووے فٹ درج کی گئی ہے اس پروجیکٹ میں ستیتر اشاریہ تین تین چار کیوزک پانے کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد اس پروجیکٹ کے چار دروازے کھولتے ہوئے اتنی ہی مغدار میں پانی کو چھوڑا گیا